اسلام علیکم ویورز لیئر فارمنگ ان پاکستان میں میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویورز نئی اسینس میں ہے کہ میں ویکسینیشن کی جو ہے پوری ڈیٹیل آج کی ویڈی میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیئر فارمنگ کے ریلیٹیڈ جو ہے جب آپ لیئر چک ڈال رہے ہیں لیئر بریڈ ڈال رہے ہیں تو اس کے ریگارڈنگ آپ کی جو ہے کتنی ویکسینیشنز ہوتی ہیں اور کس طرح سے کتنے دن پہ جو ہے کون سی ویکسینیشن ہوتی ہے جتنی بھی اس کی ویکسینیشن ہے وہ میں تقریباً آپ کو ساری کی ساری آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سے دن پہ آپ نے کون سی ویکسینیشن کرنی ہے اور اس کا نام کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ویکسینیشن جو ہے وہ کروانی ہے تو ویڈیو میں تقریباً ساری بریڈ کی جو ہے ویکسینیشنز تقریباً لگ بگ سیم ہوتی ہیں کچھ کی جو ہے تھوڑا بہت اس کا کرائیٹیریہ چینج ہوتا ہے کچھ دنوں کا فرق ہوتا ہے یا کچھ اس طرح لیکن موسٹی جو ہے ویکسینیشنز سیم ہوتی ہیں کیونکہ بیماریاں ان کی جو ہیں وہ سیم ہیں ڈیسیز سیم ہیں تو ویکسینیشنز کی بات کریں گے تو ویکسینیشنز کی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ویورز یہ کیا جاتا ہے کہ جب چوزہ منگوائے جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اس کے آتے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے مطلب اگر اب لمبے سفر سے آ رہا ہے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے کر کے آ رہا ہے چھے گھنٹے کر کے آہیچری سے چوزہ جو ہے آپ کے بات پہنچ رہا ہے تو آتے ساتھ اس کو سب سے پہلے ویورز جو دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے گلوکوز اور جو ہے انٹیبائیٹک انٹیبائیٹک دی جاتی ہے میڈیسین اور ساتھ اس کو گلوکوز دیا جاتا ہے آتے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے سٹارٹ کر دیا جاتا ہے خوراک سے پہلے ہی ان کو جو ہے خوراک سے بھی پہلے ان کو گلوکوز اور جو ہے انٹیبائیٹک دیا جاتے ہیں اس کے بعد ویورز ان کی ویکسینیشنز کا بقاعدہ آغاز ہوتا ہے ڈی پلس آئی بی ڈی پلس آئی بی جو ہے یہ کی کی صورت میں جاتی ہے یہ آئی ڈروپس کی صورت میں آنکھ کے آہ جو ہے آنکھ کے اندر جو ہے کترہ ڈالا جاتا ہے ون بائی ون انڈویجویل جو ہے چوزا اس کو پکڑ کے اس کی آنکھ میں کترہ ڈالا جاتا ہے تو یہ کام جو ہے جو ویکسینیٹرز ہوتے ہیں یہ کام ان کو ہوتا ہے اور آپ پر جو ایکسپیرینسڈ ویکسینیٹرز ہیں وہ جو آپ کی میڈیکیشن کی جو کمپنیز ہیں میڈیسن کمپنیز ہیں وہ اویلیبل ان کے پاس یہ اویلیبل ہوتے ہیں ہیزی لی آپ کو مل جاتے ہیں پچیس پیسہ پر بڑ یا سم تنگ جو ہے تو یہ وہ آکے ویکسینیشن آپ کو کر کے دے جاتے ہیں تو سب سے پہلی ویکسینیشن ڈی پلس آئی بی آنکھ میں کترہ ڈال کے اس کا شروع اس کی جو ہے سٹارٹنگ کر دی جاتی ہے ویورز دوسری ویکسینیشن ہوتی ہے ساتھویں دن پہ جا کے ڈی سیونٹی ایڈ گمبورو اور یہ کس طرح کی جاتی ہے یہ موہ میں کترہ ڈالا جاتا ہے ون بائی ون چوزے کو پکڑ کے آپ اس کے موہ میں کترہ ڈالتے ہیں تو دوسری ویکسینیشن جو ہے ساتھویں دن پہ جا کے ہوتی ہے ڈی سیونٹی ایڈ گمبورو اس کے بعد ویورز نو سے دسمیں دن پہ جا کے ان کی ڈی بیکنگ کی جاتی ہے ڈی بیکنگ کیا ہے کہ ان کی ویورز جو چونچیں ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اس کو ایک ہیٹر ہوتا ہے ہیٹر کی مدد سے وہ چونچیں ان کی آگے سے تھوڑی تھوڑی کاٹ دی جاتی ہیں اس وجہ سے اگر چونچیں نہ کاٹی جائیں تو یہ آپس میں لڑتے ہیں پنچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو جس سے ایک دوسرے کو زخمی کر کے مورٹیلٹی کا بھی من خطرہ اس میں ہو سکتا ہے ویورز ڈی بیکنگ کرنے کے بعد ان کو جو ہے ایڈک یا وائٹیمن کی دیا جاتا وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ڈی بیکنگ کرنے سے اس میں سٹریس آ جاتا چوزے میں تو اس سٹریس کو ختم کرنے کے لیے ان کو جو ہے پھر وائٹیمنز دیا جاتے ہیں ایڈک دیا جاتا ہے یا وائٹیمن کی دیا جاتا ہے ویورز اس کے بعد آتے ہیں چوتھی ویکسینیشن پہ جو بارویں سے تیرمیں دن ہوتی ہے ای ٹوئنٹی ٹو ایٹ ای دوسوٹھائیس گمبو پیسٹ گمبو پیسٹ جو ہے ویورز اس کو دو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے اس کو یا تو انجیکٹ کیا جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے یا اس کو پانی ملا کی دیا جاتا ہے لیکن سب سے جو بہترین طریقہ ہے ویورز وہ انجیکٹ کر کے انجیکشن لگا کے دینے کا ہوتا ہے جہاں بھی پانی اور انجیکشن کا جو آپشن ہو تو اس میں میشہ جو ہے انجیکشن کو جوز کیا جاتا ہے ہم ساری جو اپنی ویکسینیشنز ہیں جو انجیکشن والی ہیں ان کو انجیکشن ہی لگاتے ہیں پانی والا جو ہے ہم وہ رسک نہیں لیتے تو گمبو پیسٹ ای ٹونٹی ٹو ایٹ کا جو ہے بارہ سے تیرہیں دن پہ یہ ویکسینیشن کی جاتا ہے اس کا انجیکشن لگتا ہے یہ بھی اسی طرح سے ون بائی ون فردر جو ہے اس کو پکڑ کے چوزے کو پکڑ کے تو اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ویورز جو پانچویں ویکسینیشن ہے وہ پندرہ دن پہ جا کے ہوتی ہے آئی بی ویرینٹ آئی بی ویرینٹ کس طرح دی جاتی ہے یہ پانی کے اندر ملا آکے دی جاتی ہے اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے انجیکشن کرنے والا اس کو پانی کے اندر ملا آکے ہی آپ نے دینا ہے ویورز پندرہ دن کے بعد آپ چھٹی ویکسینیشن پہ آئیں گے پچاسمیں دن پہ فول پاکس پہ فول پاکس کیا ہوتا ہے ویورز یہ فول پاکس ہوتا ہے جس میں کلگی اور آنکھوں کے اردگیر جو ہے وائٹ کلر کے دانے بن جاتے ہیں جو بعد میں پک کے بلیک کلر کے زخم بن جاتے ہیں اس کے لئے پچاسمیں دن پہ انجیکشن لگتا ہے اور وہ بھی اسی طرح سے وان بائی مان ایک ایک چوزے کو پکڑ کے تمام چوزوں کو اس کی ویکسینیشن کی جاتی ہے اور وہ ذریعہ انجیکشن کی جاتی ہے انجیکشن لگ جاتا ہے تو ویورز اس کے بعد ساتھویں نمبر پہ آتی ہے انڈی پلس ایچ نائن انڈی پلس ایچ نائن کا ویکسینیشن بیورز یہ انجیکشن کی صورت میں کی جاتی ہے اس کا بھی کوئی پانی والا چکر نہیں ہے ون بے ون جو انڈویجولی اس کو چکس کو پکڑ کے تو اس کا جو ہے اس میں اس کی ویکسنیشن کر دی جاتی ہے یہ بھی وہی ویکسنیٹر خود آتے ہیں اور ساری ویکسنیشن کر کے آپ کو دے جاتے ہیں اس کے بعد بیوز ہم آتے ہیں بارمیں ہفتے پہ جا کے اس کو آئی بی ویرینٹ وہی جو ہم نے پندرمیں دن پہ اس کو دیا تھا وہی آئی بی ویرینٹ اس میں پانی میں ڈال کے دوبارہ سے ہم بارہ ویک کے بعد اس کو جہاں دیں گے آئی بی ویڈینٹ تو اس کے بعد بھی بس جو نوے نمبر پہ اس کی ویکسینیشن آتی ہے چودہ سے پندرہ ویگ پہ جا کے وہ انڈی پلس آئی بی پلس ای ڈی ای سی ہے تقریبا جو ہے اسے کہہ لیں کہ آخری اس کو ویکسینیشن کہتے ہیں تقریبا لاسٹ ویکسینیشن اس کو موسٹلی جو میجر ویکسینیشن ہیں اس کے ساتھ ان کے علاوہ انڈی لسوٹا وغیرہ وہ تو ہر دو مہینے کے بعد مہینے کے بعد چلتا رہتا ہے لیکن یہ جو میجر جو ہے جس میں رانی کھیت ہو گیا اس میں یہ دوسرا فول پاکس ہو گیا اور یہ جو میجر جو ہے ڈیزیزز ہیں ان کی جو ویکسینیشن ہے لاسٹ وہ تقریبا چودہ سے پندرہ ویگ پہ جا کے دی جاتی ہے وہ بھی جو ہے انجیکشن کی صورت میں ان کو دی جاتی ہے اور انجیکشن اس کے علاوہ انجیکشن کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے مثلا بھی اس ویکسینیشن کا انڈی پلس آئی بی پلس ای ڈی ایس کا تو ابھی بز یہ تقریبا جو ہے اسے کہلنے کے لیئر میں تقریبا لاسٹ ویکسینیشن ہوتی ہے جو میجر ویکسینیشن وائرل ڈیزیزز کی ہے اس کے بعد انڈی لسوٹا بغیرہ ہے اور فلیشنگ بغیرہ جو ہے ڈی ورمنگ بغیرہ وہ چلتی جاتی ہے ساتھ کے ساتھ جب تک آپ کا ٹینیور جو ہے یہ چلتا ہے تو اویز اس کا جو ویکسینیشن کی جو پریکاشنز ہیں اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویکسینیشن اس کی کریں گے اس کے بعد اس کو آپ وائٹیمنز لازمی دیں گے ملٹی وائٹیمنز دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ویکسینیشن کرتے ہیں چوزے کو پکڑ دیں چوزے کو پکڑا اس کو انجیکٹ کیا یا کسی صورت میں بھی اس کو جو ہے جب سٹریس ہاتی ہے تو سٹریس کو ختم کرنے کے لیے وائٹیمنز جو ہے ملٹی وائٹیمنز جو ہے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ویکسین کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ویکسین کرنے سے جو ہے ویکسین کرنے کے بعد ملٹی وائٹیمنز جو ہے بہت ضروری ہو جاتے ہیں اور ہر حال میں جو ہے ملٹی وائٹیمنز جو ہے اس کو تو ویسے بھی اس کا استعمال رکھنا چاہیے ساتھ کے ساتھ لیکن ویکسینیشن کے بعد جو ہے خاص طور سے اس کو اس کے ملٹی وائٹیمنز کو جو ہے لازمی کیری آن کرنا چاہیے ویورز اس کے بعد اس کی بات کرتے ہیں ڈی ورمنگ کی ڈی ورمنگ اس کی تقریباً دو سے تین مہینے کے دوران اس کی ڈی ورمنگ بھی لازمی کرنی چاہیے اور جب یہ ویکسینیشنز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد تو خاص طور سے اس کی ڈی ورمنگ بڑی ضروری ہو جاتی ہے ڈی ورمنگ ویورز ہوتی کیا یہ اس کے بریڈ کے اندر میں پہلے بھی آپ کو میرے خیال سے دو تین ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ بریڈ کے اندر خوراک کھا کے تو اس کے اندر اس میں ونس پیدا ہو جاتے ہیں کیڈے پیدا ہو جاتے ہیں تو ڈی ورمنگ جو ہے ہر تقریباً لائف سٹاک کی ویورز کی جاتی ہے بڑے جانوانوں کی بھی کی جاتی ہے کہ یہ جو کیٹل فارمنگ وغیرہ میں ڈیری فارمنگ میں تو اسی طرح سے اس کا جو ہے لیئر فارمنگ میں بھی اس کو ڈی ورمنگ جو ہے اس کی کی جاتی ہے ویورز یہ ویڈیو بریفلی میں نے کوشش کی آپ کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھانے کی اس کی بیماریوں اور ان کی جو ہے ویکسینیشنز کے طریقے اور کتنے دن پر آپ نے اور کتنی ویکسینیشنز جو ہیں وہ آپ نے کرنی ایک ٹینیور میں تو اس میں میں نے پوری کوشش کی یہ بتانے کی امید ہے ویورز آپ کو جو ہے سمجھ آج آگی ہوگی اس کی تو انشاءاللہ جو ہے ویورز اب نیکس ویڈیوز میں پھر جو ہے میں اس کا آپ کو جو بھی کوئی مزید اس کے بارے میں کوئی اگر کوئی اس میں کوئی ایسی ایمینمنٹ ہوتی ہے یا کوئی بیماری کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے ضرورت پیش آئی تو ضرور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا ویورز تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ویورز اگلی ویڈیو تک کے لیے جو ہے اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ